سلام علیکم فرینڈز آج ہم گیگنار ڈی ایجن کے بارے میں پڑھنے چاہ رہے ہیں کہ گیگنار ڈی ایجن ویسی کلی کیا ہے گیگنار ڈی ایجن جو ہے وہ سب سے پہلے ایک فرنچ کیمیس نے بنایا تھا جس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا 1912 میں گیگنار ڈی ایجن یوز ہوتا ہے کاربن کاربن بانڈ کی فارمیشن کے لیے اور اورگینک کیمیسٹری کے اندر اس کی بہت فائد رینج ہے اور بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں گیگنار ڈی ایجن کا بیسک جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس آر ہوتا ہے مینگنیشیم اور ہیلائیڈ ہوتا ہے آر آپ کے پاس کوئی بھی آرگینک گروپ ہو سکتا ہے یا ہائیڈو کاربن ریڈیکل ایک سا آپ کے پاس کوئی بھی ہیلوجین ایٹم اور ایم جی جو ہے وہ مینگنیشیم میٹل ہوتی ہے گیگنار ڈی ایجن کو کیسے بنانا جا سکتا ہے ہم کوئی بھی الکائل ہیلائیڈ لے لے رہے ہیں اور اس کو مینگنیشیم میٹل کے ساتھ ایک پرواتے ہیں ڈرائی ایتھر کی پریزز میں تو ہمارے پاس گیگنار ڈی ایجن بن جاتا ہے گیگنار ڈی ایجن کے لیے ہم ہر طرح کا سولومنٹ نہیں لے سکتے ہم تی ایج ایج ایف یا پی ڈرائی ایتھر میں اس کو کٹھتے ہیں ایتھر میں اس کو گیگنار ڈی ایجن کو اس لیے بنانا پڑتا ہے کیونکہ گیگنار ڈی ایجن جو ہے وہ ایسے سولومنٹ میں پروڈیوس نہیں ہو سکتا جن کے پاس ایسیڈک پروٹون ہو کیونکہ وہ اپنا پروٹون دے کر ریاکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس گیگنار ڈی ایجن جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گیگنار ڈی ایجن کو وارٹر کی پریزز میں اگر کیا جائے گیگنار ڈی ایجن کو وارٹر میں ڈال دیا جائے یا کہیں سے وارٹر ایڈ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ الکائل گروپ جو ہوتا ہے وہ وارٹر سے پروٹون لے لیتا ہے اور ہمارے پاس الکین بن جاتا ہے ہمارے پاس جیزائر پروڈکٹ نہیں بنتی ہمارا جو گیگنار ڈی ایجن ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اچھا تو اس ریاکشن کو کرنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو مدی نظر رفنا پڑتا ہے کہ اس کو ایئر میں اور وارٹر کی پریزز میں نہیں کرنا ایئر کی پریزز میں کریں گے تو اکسیڈیشن ہو جائے گی اور اگر وارٹر کی پریزز میں ہم اس کو کریں گے تو پروٹون لیسس ہو جائے گی تو ہم ایسا انوارمنٹ یوز کرتے ہیں جو ایئر اور وارٹر فری انوارمنٹ ہو اچھا یہاں پر اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایتھر جو ہوئے وہ انریکٹیو ہوتے ہیں جبکہ درائی ایتھر جو ہے وہ پروٹک سوالرک میں ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ ڈرائی ایتھر یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ایر پروٹک ہوتا ہے یعنی کہ وہ پروٹون نہیں دیتا اس کے ساتھ ساتھ وہ گیگنار ڈیجن کو سٹیبلائز کرتا ہے کمپلیکس منا کر یہ ڈرائی ایتھر کا فرمولا ہے یہ اس گیگنار ڈیجن کو سٹیبلائز کر رہا ہے کمپلیکس منا رہا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ گیگنار ڈیجن کیا ہوتا ہے اور گیگنار ڈیجن کیسے بنتا ہے اور گیگنار ڈیجن کو بنانے کیلئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا پی کاؤشن ہیں جن کو مردے نظر رکھنا بڑھتا ہے اس کے بعد ہم موک کرتے ہیں گیگنار ڈیجن میکنیزم کیا ہوتا ہے یہ ریڈیکل میکنیزم کیا تھرو ہوتا ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر الکائل ہیلائیڈ کا فارمولا دیکھ رہا ہے یہاں پر بسیکلی یہ جو بانڈ ہے اس کا مطلب ہے یہاں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور مینگنیشم گروپ سیکنڈ سے گلونگ کرتا ہے سیکنڈ ایسے تو اس کے پاس بھی دو الیکٹرون ہوتے ہیں تو یہ ریڈیکل میکنیزم کے تھرو پہلے کیا ہوتا ہے یہاں سے ایک الیکٹرون یہاں شفٹ ہوتا ہے اور ایک الیکٹرون مینگنیشم کے پاس ہی رہتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں پر ریڈیکل میکنیزم کے تھرو یہ دونوں بریکڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس آر الکائل الکائل گروپ بنتا ہے پلس ہیلائیڈ آئین بنتا ہے اب یہ آر الکائل گروپ جو بنتا ہے یہ مینگنیشم میٹل کے ایک الیکٹرون کے ساتھ یہاں پر جو یہ بانڈ ٹوٹا تھا تو ایک الیکٹرون یہاں شفٹ ہو گیا تھا ایک الیکٹرون ادھر شفٹ ہو گیا تھا تو اب یہ والا ہے جو الکائل گروپ ہے اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے پلس مینگنیشم کے پاس بھی یہ دونوں ملکہ کیا فیصے ہیں ایک بانڈ मنا لیتے ہیں لیکن ابھی بھی مینگنیشم کے پاس ایک الیکٹرون کی کمی ہیں تو پھر مینگنیشم کیا کرتا ہے وہ ایک حیلوجن کے ساتھ الیکٹرون لے لیتا ہے پلس حیلوجن کی پاس ایک الیکٹرون ایکسٹر تھا Cindy حیلوجن م Smackینس کو دی دیتا ہے اس فریقے سے آپ کوئی سر دی الکائل ہیلائیڈ لے کر کسی بھی طہن کا آپ کو جو ڈیزائر ہے وہ گیگنار ڈیئیڈ بنا سکتے ہیں اس میں ہم مینگنیشم اور انہائیڈرز ٹی ایج ایف میوز کرتے ہیں ٹی ایج ایف بھی آپ کے پاس پروڈک سولونٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا رسپیکٹیو مینیشم ہیلائیڈ الکائل مینیشم ہیلائیڈ بن جاتا ہے جس کو ہم گیگنار ڈیئیڈ بھی کہتے ہیں اس طریقے سے آپ ایتھائیل ایتھائیل میتھائیل میتھائیل ایتھائیل کسی بھی طرح کا جو ہے آپ وہ لے کر الکائل ہیلائیڈ لے کر کوئی سے بھی اپنی ڈیزائر پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ پر ایک گیگنار ڈیئیڈ ہے بیسی کری اچھا سی ملیلی آپ اس طریقے سے پروپائل پروپائل اگر آپ یہاں پر اس کے جگہ ایک اور سی ایش ٹو لگا دیں گے تو یہ پروپائل بن جائے گا پروپائل کلورائیڈ کو مینگنیشیم کی پریزنس میں یوز کریں گے درائیڈ تھن میں تو آپ کے پاس پروپائل مینگنیشیم کلورائیڈ بن جائے گا اس طریقے سے سوان بیٹرائل اور کوئی ساریل کائل آپ یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی ایسا کمپاؤن بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں انسیجوریشن ہو جس میں ڈبل بون ہو ایسے بھی اورگینک کمپاؤن آپ انسیجوریشن اورگینک کمپاؤن یوز کر کے اس سے بھی آپ اپنا ڈیزائیڈ گگنار ڈیئیڈ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی ایرومیٹی کمپاؤن لیں گے تو اس سے بھی آپ کے پاس گگنار ڈیئیڈ بن جائے گا ایسے کمپاؤن میں ڈبل بون ہو ٹیپل بون ہو وہ بھی لے کر آپ گگنار ڈیئیڈ کو بنا سکتے ہیں تو گگنار ڈیئیڈ کا دیسک فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ر ایم جی ایکس اس میں جو یاد رہنے کی بات ہے وہ مینیشن میٹل ہے اور اس کے ساتھ ایک ہیلائیڈ آئین کو اس سے بھی ہیلائیڈ آئین پلس آپ کے پاس الکائل ہو تو اگر آپ اس لیکچر میں ہم نے جسٹ گگنار ڈیئیڈ کو دیکھا ہے ہوتا کیا ہے بنتا کیسے ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس اس کی ہوتی ہیں ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنی ہے نیچ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ڈیٹیل سے سٹیڈی مہیا کر دی جائے گی یہاں پر آپ تک اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ کو دیکھیں کہیں گے